اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد النقی نجفی آلالو مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سور مبارک فاتح کے رکو فائف کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سور مبارک فاتح قوان مدید کا 35 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکو فائف میں ایٹ آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 38 سے لے کر 45 آیت نمبر 38 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علم الغیب السماوات والعرض انہو علم بذات السدو تجمع بشک اللہ اسمن و زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کا جانے والا ہے بلکہ حقیقتا وہ تو سینوں اور دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے غازوں تک سے واقف ہے آیت نمبر 38 کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر چکم اب آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں وَالَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَا فِي الْعَرْضَ وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ وَالَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَا فَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَا تَجْمَعَ اسو نے تم لوگوں کو زمین پر اگلے والوں کی جگہ پیدا کیا ہے اب جو کوئی بھی کفر کا راستہ اخنا کرتا ہے اس کے کفر و انکار کا وبال خدوسی کو اٹھانا پڑتا ہے اور کافروں کو ان کا کفر و انکار اس کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا کہ ان کے پالنے والے مالک کی ناراضگی ان پر بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے غرض کافروں کے پاس نقصان میں اضافے پر اضافے کی سوا کس نہیں آیت نمبر فارٹی قُلْ عَرَعَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَرُونِ مَا ذَقَالَقُمْ مِنَ الْعَرْضِ عَمْ لَهُمْ شِرُكُنْ فِي السَّمَاوَاتِ عَمَّا تَنَاهُمْ كِتَابًا وَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتِ مِنْهُ بَلْ اِعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا اب صلی اللہ علیہ وسلم من سے کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے بناہ رہے خدا کے شریکوں پر غوث بھی کیا ہے جنہیں تم اللہ کی سوا خدا سمجھ کر پکاتے رہتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ آخر انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے یا ان کے آسمانوں میں کیا شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی تحریر یا کتاب دی ہے جس کے بناہ پر یہ لوگ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف دلیل رکھتے ہیں نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو دھوکے پر دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں آیت نمبر 41 ان اللہ یمسک السماوات والعرضان تزولا ولین زالت انہم سکہا من احد من بعد انہو کان حالی من غافورا ترجمہ حقیقتی ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے بلکے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور انہیں روکی نہیں سکتا یقیناً وہی بردبار برداشت کرنے والا اور بڑا محاف کرنے والا ہے تصریح صافی میں لکھا ہے بہا والے کافی کے حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا عرش خدا کو اٹھائے ہوئے ہیں یا خدا عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان و شوقت اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے بلکہ عرش ہو یا آسمان و زمین یہ ساری کائنات جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سنبھالے ہوئے ہے آیت نمبر فارٹی ٹو وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَائِ مَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَزِيرٌ لَيَقُونُنَّا أَحْدَ مِنَ الْإِحْدَ الْأُمَمْ فَلَمَّ جَاءَهُمْ نَزِيرٌ مَازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورَاتَ جمعہ انہوں نے اپنی کوشش بھر بڑی سے بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی دگانے والا پیغمبر آئے تو وہ دنیا کی ہر قوم سے کہیں زیادہ ہدایت حاصل کرنے والے ثابت ہوں گے مگر جب ان کے پاس دگانے والا پیغمبر آ گیا تو اس کے آنے کے بعد ان میں حق سے دور بھاگنے کے سور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اضافہ کرتی آیت نمبر فارٹی نستقباراً فِي الْعَرْضِ وَمَكَرَ السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكَرُ السَّيُّ إِلَّا بِعَحْلِ فَحَلْ يَنْظُرُونَا إِلَّا سُنَّةَ الْوَلِينَ وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ترجمہ وہ زمین میں خود کو اوزیادہ براہ بلکہ بڑا سمجھنے لگے اور بری بری مکاریاں کرنے لگے حالانکہ بری چالے اپنے چلنے والوں ہی کو نٹا کر رکھ دیا کرتی ہیں تو اب کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ پہلی گرستہ قوموں کے ساتھ اللہ کے جو طریقہ کار رہا ہے وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے کیونکہ تم اللہ کے دستور اور طریقہ کار میں ہرگز کی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی یہ بھی نہ پاؤ گے کہ اللہ کے طریقہ کار کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر دی یہ تفسر قبی میں لکھائے کہ پہلی قوموں کے ساتھ اللہ کا سلوک یہ رہا ہے کہ جو قوم اپنے نبی اور اس کی تعلیمات کو مسلسل اپنے قول اور عمل سے جھٹلاتی رہتی ہے اس کو آخر قبی تباہ ہوا برباد کر دیا جاتا ہے آیت نمبر 44 اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیفا کانا آقبت اللذین من قبلہم وکانو اشد منہم قوة وما کان اللہ لیعجزہو من شئین فی السماوات ولہ فی آرز انہو کانا علیمن قدیبا ترجمہ تیلو زمین میں کبھی چلے پھر یہ نہیں یہ دیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ تو ان سے کہیں زیادہ طاقت ہوگی تھے اگرز اللہ کو کوئی چیز بے بس نہیں کر سکتی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ سب کچھ جانے والا بہت زیادہ طاقت و قدرت رکھنے والا ہے سورہ روم میں اشارت فرمایا تھا اللہ نے کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا حاشر لشک ہوا جو ان سے پہلے تھے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین کو خوب اچھی طرح آباد کیا اور زمین پر ان کی آبادی بھی ان سے زیادہ تھی ان کے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس آئیت ہے مگر وہ اپنی خودسری پر قائم گئے اور اللہ کے عذاب سے نہ بسنے کہ پس اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ سورہ روم کی آیت نمبر نائن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیلے ہی فرما دیا تھا اب آیت نمبر فورٹی فائیف یہ اس حقوق کی اور اس سورے کی آخری آیت ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ وَلَا كِي يُعَخِرُهُمِ لَا جَلِمُ سَمَّا فَإِذَا جَا جَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَا بِعِبَادِهِ بَصْوِرَاتَ الزماؤرہ کہیں اللہ ان لوگوں کو ان کے پوری کام کی وجہ سے فوراً پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والی مقلوب کو زندہ نہیں چھوڑتا مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے محلت پر محلت دیتا ہے تو جب ان کی وہ مدت ہوگی ہو جائے گی تو اللہ آپ نے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ لے گا یعنی نمٹ لے گا جناب اصل خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا میں قدوس نے حدیث قدسی میں اشارت فرمایا اے آدم کی بیٹے تو میرے ارادے سے آزاد پیدا کیا گیا ہے اب تو اپنے مرضی سے جو کچھ چاہے اپنے لئے افتیار کر سکتا ہے اے فوزند آدم تو نے میرے ہی نعمتوں کو کھاکا قوت حاصل کی اور پھر تو میرے ہی نافرمانی اور معصیت کا مرتقب ہو گیا حالانکہ تو میری ہی عطا کی ہوئی قدوس و رافیت سے میرے آیت کے ہوئے فرائض کو ادا کر سکتا تھا اور ہے اسی لئے میں تیری نیکیوں میں تجھ سے اولا ہوں اور تو اپنے گناہوں کے محبنوں میں خود ذمہ دار ہے میری نعمتوں کے ذریعے سے تجھے ہمیشہ خیر اور فائدہ ہی پہنچا ہے جبکہ تیری طرف سے تیرے جرائم کے وجہ سے ہمیشہ شاہ و برائی تجھ تک پہنچی ہے میں نے تجھے بری کاموں کے بری انجام سے متنبع کرنے اور درانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور غرور تکبر غفلت کرنے پر میں نے تجھے فوراً سزا بھی نہیں دی بلکہ تجھے ہمیشہ سمجھنے کے مولد دی یہاں تک کہ حدیث قصیح بیان فرمانے کے بعد جناب رسول الخضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت نمبر 45 کی تلاوت فرمائی یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں خدا سے چھپ نہیں سکتے وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خدا ان کو ان کے جرائم پر عذاب دے سکتا ہے وہاں وہ کسی بھی صورت یا شکل میں ہو آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنا عمل خدا سے چھپا نہیں سکتا خدا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کیسے اور کتنے اور کب عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے خدا ان کے عالم کی بھاگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت ایمان زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد ضرور ہو جائے اور خدا ان کے عالم ہمیں ان کے عوانوں انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا عزین الطاہرین المعصومین المجلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ